ہلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اور جب فائٹ ہوگی ڈنکی ورسے سادار تو سوچو باکس آفیس پہ کس کی ہوگی جی اور کون جائے گا ہر جب تک دائیگر مرا نہیں تب تک دائیگر ہارا نہیں اگر جواب نہیں سمجھے تو فیکٹ بھائی بتائے گا لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ ان کے بہنڈ باجہ بارات کی خبر تو آپ نے سنی ہوگی پر کیا آپ نے یہ سنا کہ پرنیتی کی شادی میں ان کی تینوں میں سے ایک بھی بہن نہیں آئی آپ چاہے وہ نہیں آئے ہو لیکن آپ سنڈے کو یوٹیوب پہ ضرور آئیے گا کیونکہ فکرہ انسان اور فعبشیک ملہان بننے والے ہیں ایک دن کے مکھ منتری کیسے اور کیوں well اس کا جواب بھی ملے گا ہس دے انڈیا خبر کے ساتھ ہسنے کا موقع بھی اور فیکٹ بھائی کے پچھلے ویڈیو میں پوچھے گئے سوال کا جواب دینے والے کو شاٹ آؤٹ بھی تو آئیے بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں ایک دن کا مکھ منتری ایک دن کا مکھ منتری بھولنے پر اب تک سب کو یہ آدھ آتے تھے لیکن آنے والے سنڈے سے آپ کو ابشیک ملانے آدھ آئیں گے اور اس کی وجہ ہے ان کا اب تک کا سب سے بڑا پروچیک جس میں وہ ابھی تک کا سب سے زیادہ روپیا پیسہ لگائیں گے اس کی تیاری انہوں نے بگ باس کے گھر سے نکلتے ہی شروع کی تھی حالانکہ ان کے اس نیتہ کے افتار کو دیکھ کر بگ باس تک نے کہا ہے کہ وہ اس میں ایسے انیشیٹیوز لیتے نظر آئیں گے جو الیکشنز کے دوران نیتہ لیتے ہیں پھر چاہے وہ ویمن ایمپارمنٹ کی ایویرنس پھیلانا ہو صاف صفائی بڑھانا ہو پولیشن سے لڑائی ہو اناتھوں کی پڑھائی ہو بزرگوں کی مدد ہو یا پیڑ لگانا اور وغیرہ وغیرہ یعنی ابشیک اپنی نیتہ گیری سے کیسے سماج کو صداریں گے یہ دیکھنا تو بنتا ہے اور ابشیک نیتہ بنے تو الویش یادب کو مہاراشتہ کے سیہم ایک ناز شندے نے گھر بلالیا جہاں انہوں نے بپا کی آرتی بھی کی اور بپا کے درشن کر کے الویش کا لگ ایسے چمکا کہ لگے ہاتھ انہوں نے شاروخ خان کو بھی لائپ دیکھ لیا پر لگ کی سب سے زیادہ ضرورت ہنی پا جی کو ہے کیونکہ فیلحال تو ان کے نئے گانے کلاستر کی ٹیزر نے الویش کے گانے کو پیچھے چھوڑ کر یوٹیوب پر ہیش ٹیگ نمبر ون ٹرینڈنگ پالی ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی نوسیلیا کے بات کر رہا ہے پر یو یو ہنی سنگھ کا کمبیک تب ہی سکسیسفل ہوگا جب گانا ہٹ ہو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ اس بار کامیاب ہو پائیں گے کمنٹ میں بتاؤ جیو دھن دھنہ دھن تم جیو ہزاروں سال یہ میری ہے آرزو بھل اب چلو یہ خواہش بھی پوری ہوئی جائے گی مگر ایک ہزار نہیں پر آپ سینچوری تو بنائی لوگے یہ کمال یو ایس کے ڈاکٹر ارنیس نے کر دکھایا ہے ان مہاشے کے حساب سے انسانوں کی عمر سال انیس سو سے بڑھ رہی ہے اور یہ سب میڈیگل سائنس کی وجہ سے حاصل ہوا ہے لیکن اب انسان نومل آئیو سے بھی زیادہ یعنی ایک سو بیس سالوں تک زندہ رہ پائے گا ڈاکٹر ارنیس کے مطابق اگر انسان کے سٹم سیلز پر کام کیا جائے تو اس سینچوری کے اندھ تک ہر انسان ڈیڑھ سو سال تک جی سکتا ہے لیکن ابھی تک ڈاکٹر صاحب کو ایف ڈی اے سے اپروول نہیں ملا ہے پر ایسی ایوے گیانی خوج کرنے کی انومتی ایلون مسک بھی چاہتے تھے ایلون نے ایک ایسی چپ کا وشکار کیا ہے جو کسی پیرولائز انسان کو بھی ہاتھ پیر ہلانے میں مدد کرے گی اور اس چپ کے پیچھے وہ دوہزار سولہ سے پڑے تھے مگر اب فائنلی وہ اسے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان فیکٹ وہ کون بھاگشالی ہوگا اس کے لیے ایلون نے کھوچ شروع بھی کر دیا ہے اور تو اور اس چپ کے چلتے انسان ڈپریشن انزائیٹی اور باقی مانسک بیماریوں کا سامنا کر پائے گا کیا آپ بھی ایسا کچھ اپنے اندر چاہیں گے کمنٹ میں ضرور بتانا چٹ مگنی پٹ بیا اسی سال پیار اکرار پھر مگنی اور اب پرنیتی اور راگم نے شادی بھی کر لی اور ایسی کری جو ٹرینڈ ہو گئی اور یہ تو ہونا ہی تھا اپنی شادی کے لیے اس جوڑے نے اوڈائیپور کا ہوتیل لیلا پیلیس بک کیا تھا اسے پھولوں سے سجایا تھا اور انٹری راگم اپنی دللیاں لینے ناو پہ آئے تو وہیں پرنیتی نے منیش ملوترا کے پچیس سو گھنٹے کی میند سے بنا لہنگے کو پہن کر لوگوں کے ہوش اڑا دیئے حالانگی کئی لوگوں نے ان کے لکس کو آلیا کے نو میک اپ لک اور منیمل مہلی سے کمپیر کیا تو کئیوں نے کیا راگے لینگے سے اور ہاں ان کے بینڈ باجہ بارات اور خوشیوں کی سوگات کے بیچ مسارے کا تڑکا بھی لگا پرنیتی کی شادی میں ڈیر سو گیس نامی گرامی پولیڈیشنز تکے پر ان کی تینوں بہنیں غائب تھیں جہاں پرنیتی کی شادی ناٹین کرنے کی وجہ کام میں بیزی ہونا رہی وہیں باقی دو بہنوں نے یہی آنسر کوپی پیس کیا پر اب یہ کام زیادہ اور وقت کی کمی تھی یا پرنیتی اور ان کی بہنوں کی نا بننا یہ تو وہی جانے فنحال کی بات کریں تو پرنیتی سوٹ سلوار میں اپنے سسرال دلی پہنچ چکی ہیں جہاں ان کا بڑا ویلکم ہوا ہے اس کے لیے تو ٹائمی ٹائم ہے ارے نہیں یہ بھیڑ فری کا کھانا کھانے کے لیے نہیں اپنے ہاتھوں لاکھوں روپے اڑانے اور آئی فون 15 پانے کے لیے لگی ہے آئی فون 15 کے لیے کیا پیار ہے اور آپ تو جانتے ہی ہیں پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے شاید یہی سوچ کر کملا نگر دلی میں دو دھنندر پہنچ گئے آئی فون لینے لیکن مندیپ سنگھ اور جسکرس سنگھ جیسے ہی دکان پہنچے تو شاپ کے ورکر نے انہیں بتایا کہ ان کی آئی فون پرو والی ڈلیوری تو دیری ہو گئی ہے اور یہ سنتے ہی پہلے ایک نے اور پھر دونوں نے مل کر ورکر کو پیٹنا شروع کر دیا جو بیچ بچاؤ کرنے پہنچے انہیں بھی لڑائی میں لپیٹا گیا اور ایک ورکر نے جب تھپڑ اور گونسوں کا جواب دینے کی کوشش کی تو وہ بیچارہ کپڑے پھٹنے تک پیٹا گیا اب ایسی دلائی کے بعد پولیس کو بھی ان سے ملنے آنائی تھا تو پولیس آئی انہوں نے سی سی ٹی وی فٹیج پہ نظر گھمائی اور آئی فون کے پیار میں لوگوں کو مار مار کے حدے پار کرنے والے دونوں دھنندروں پہ کیس فائل کر لیا کینگ کانگ ورسز ڈینوسور پہلے جوان سے سامنا ٹھلا اور آپ پنگا لیں گے دنکی سے ایسا لگ رہا ہے کہ پرواز کا کمبیک ہو بانا مشکل ہی نہیں نمکن ہے مگر بیک ٹو بیک فلوپس کے بعد اب فانلی پرواز سالار سے کمبیک کر سکتے ہیں لیکن ان کے اکلوتے ہٹ مووی کو نظر لگ گئی ہے کیونکہ خبروں کی مانے تو ان کی مووی سالار اگلے سال ریلیز ہو سکتی ہے مگر وہیں پر کچھ شب چندک کا یہ بھی ماننا ہے کہ سالار ڈنکی کے ساتھ ریلیز ہوگی اور جب یہ نیوز لوگوں تک پھیلی تو ترنک لوگوں نے سالار کو ٹرون کرنا شروع کر دیا یعنی سچ میں جوان کا کریز لوگوں کے سر سے ابھی تک اترا نہیں ہے وہیں جوان نے پٹھان کا ریکارڈ توڑ ایک ہزار کروڑ ورلڈ وائیڈ بٹوڑ لیے ہیں اور شارک پہلے ایسے ایکٹر بنے جن کی دو موویز نے ایک ہی سال ایک ہزار کروڑ کا باکس آفیس کلیکشن کیا ہے کیا لگتا ہے ان کے قریب کو یہاں پائے گا ویل آج پربہاس پر ہی نہیں بولی ووڈ کو بھی نظر لگی ہوئی ہے کیونکہ فکرے تھری جس مووی کے لیے آج بھی اس مووی کے فینس اتاب لے ہیں وہ لیگ ہو چکی ہے تو شاید اب لوگ تھیٹرز چھوڑ اپنے بیٹ پر ہی پاپکون کھانا پسند کریں گے پر کیا یہی بولی ووڈ کا فیوچر ہے ویل ٹائگر کی مانے تو نہیں میرا نام عوینا سنگھرہ تھوڑ ہے پر آپ سب کے لیے میں ٹائگر ہوں چی ہاں ٹائگر پھر ایک بار لوڈ کر آیا ہے اور اپنا میسج چھوڑ گیا ہے اور اگر خبروں کی مانے تو اس فلم میں پتھان بھی نظر آئے گا لیکن کیا پتھان کے ساتھ کبیر بھی اس مشن میں جوائن ہو سکتا ہے یہ ساری خبریں تو ٹریلر آنے پر ہی کلیر ہوں گی اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہستے انڈیا کی خبریں وکانڈا فوریور پیار اندہ ہوتا ہے مگر اتنا آپ نے انسانوں سے وشواس اٹھتے ہوئے دیکھا ہے مگر آپ رانیوں سے بھی اٹھے گا چلو چلتے ہیں روشیا جہاں کی ایک سندر کنیا کے بارے میں بات کریں گے اس کنیا کو سائیبیریا کے جنگل کے پاس ایک چیز دکھی اور جب وہ پاس گئی تو اسے لگا کہ ایک بلی کا بچہ تڑپ کر من رہا ہے اور اسی چکر میں وہ لڑکی گھر پہنچی اور اس بلی کو ٹھیک کرنے میں لگ گئی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جب وہ بلی بڑی ہوئی تب اس بلی کا اصلی رودر سروب دکھا یعنی پتہ چلا کہ وہ ایک بلیک پینثر ہے پر بھائی لوگ اس روشین لڑکی نے اس کے باوجود پینثر کا خیال رکھا اور اس کا نام لونہ رکھ دیا انفیق لڑکی نے لونہ کے ساتھ ایک اور پیٹ بھی پال رکھا ہے اور جب آپ اس لڑکی کو لونہ کے ساتھ دیکھو گے تو آپ کا دل بھی ڈر کے بارے کچھ سیگن رکھ جائے گا اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ بھی لونہ دہ پینثر کے انسٹرگرام پر سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پر ہاں یہ دیکھنے کے بعد راستے پر پڑی کٹن کو بچانے سے پہلے دو بار سوچنا بڑ اور اب بار یہ وینر کی شاٹ آؤٹ کی ڈزنی کا بنایا ہوا شاپید کھلونا کون سا تھا اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دیا ہے عدیتی پانڈے نے تو اس شاٹ آؤٹ کی حق دار ہیں شیطل کیونکہ یہ تھی آج کی وہ خبریں جو آئی بیٹ آپ مس نہیں کرنا چاہتے ہوگے تو اگر آپ کو پیکٹ بائی کی آپ ابھی اس آئی بٹن پر کلک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہی